یہ بڑے اچھے اوصاف کا مالک تھا رات دن عبادت میں مصروف رہنے والا اس کے یہ اوصاف دیکھ کر مجھے اس سے بے اختیار عقیدت اور محبت ہو گئی اور میں اس کی خدمت میں بہت زمانے تب تھا جب اس کی بھی موت کا وقت قریب آیا دیکھو کن کن لوگوں کو دفن کر رہے ہیں عقیدت سلمان اپنی آنکھوں میں جب اس کی بھی موت کا وقت آیا تو میں بہت ہی رنجیدہ افسردہ ہوا اور روچے ہوئے اس کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت اب میرے لئے کیا حکم ہے آپ میرے مرشد تھے رہنمائی کرنے والے تھے پادری تھے ہمارے سادر تھے اب میں کہا جاؤ میرے لئے کیا حکم ہے میں کس سے تعلیم حاصل کروں اس نے لڑکھاتی ہوئی زبان سے کہا بیٹا موسل میں ایک شخص رہتا ہے جو ہمارے ہی مشن پر قائم و دائم ہے ہمارے ہی مشن پر قائم ہے تم اس کے پاس چلے جانا جب میں مر جاؤں گا تم اس کے پاس چلے جاؤں چنانچہ جب یہ میرا مذہبی رہنمائی فوت ہو گیا تو میں تجہید و تجسین سے فارغ ہو کر اس چرچ کو چھوڑا اور سیدھا موسل جو شام ہی کا ایک شہر ہے وہاں میں پہنچ گیا اور وہاں گیا اس شخص سے ملاقات کی جس کے متعلق میں نے اس مرشب نے بتایا تھا میں نے اپنا تعارف کر آیا تعارف کرانے کے بعد عرض کی کہ مجھے فلا پادری نے مرنے سے پہلے وسیعت کی تھی کہ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں حامل ہو کر مذہبی تعلیم حاصل کروں اور انہوں نے آپ کے متعلق مجھے یہ نہیں بتلایا تھا کہ وہ آپ ان کے مشن پر قائم ہیں آپ ان کے مشن پر قائم ہیں وہ میری باتوں سے بہت متاثر ہوا اور اپنے پاس رہنے کا اس نے مجھے بخشی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم ہمارے پاس رہ سکتے ہو میں نے اس پادری کو بہت بہتر پایا اور بہت اچھا پایا یہ بھی پہلے مذہبی رہنمائی کی طرح ساہد عابد متقی اور خدا ترس انسان تھا ایک بات آپ دیکھیں کہ پادری جو اچھا ہے وہ ان کو اسی چرچ میں رہنے کا حکم نہیں دے رہا ہے بلکہ اپنے ہی کسی دوست کی طرف رہنمائی کر رہا ہے اور کیا کہتا ہے تم سلا کے پاس جانا کیوں اس لیے کہ وہ میرے مشن پر قام کر رہا ہے یعنی جو چرچ میں دوسرے ٹائپ کے لوگ تھے وہ اس کے مشن پر بولو یہ کچھ خاص قسم کے بندے تھے اللہ کے جو غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم ادان تھے گھتالے والے نہیں تھے یہ ہے نا اسے لیے تو اس نے اس کی طرف احالہ کیا کہ تم وہاں چلے گا نا ادار ادار نہیں آنا بلکہ اس بندے کے پاس جاؤ گے تم تو تمہیں یہ حق بات نہیں سکتی ورنہ وہاں تو آپ بھی ہیں عبادت خانے اور بھی چرچ تھے لیکن اس نے خصوصیت کے ساتھ اسی کے پاس بھیجا کیوں اور کہا وہ میرا مشن پر قائم ہے اسی کے پاس جانا اور حضرت سلمان نے بھی اتمنان کیا کہ انہوں نے مجھے یہ بھی بتلایا تھا کہ آپ ان کے مشن پر قائم کر رہے ہیں اس نے کہا ہاں میں کر رہا ہوں تب کارکیٹے میں تمہیں پاس رہا ہوں یعنی اس نے مرہ ہوئی آدمی کا حبارہ دیا کہ آپ بھی اسی کے ایمان اور اقیدے پر قائم ہیں اس نے کہا ہاں میں اسی کے ایمان اور اقیدے پر قائم کہنے لگے میں نے اس کا بھی بلاہی مذہبی رہنما عابد زاہد متقی میں نے پایا اور بلاہی اللہ سے ڈرنے والا بندہ تھا لیکن تھوڑا ہی عرصے کے بعد اس کا بھی آخری وقت آ پہنچا اور وہ بھی مر گیا وہ بھی مر گیا میں اس کا بھی آخری وقت آ پہنچا اور میں افسردہ ہو کر کپاتے ہوئے ہوتوں سے میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ جانتے ہیں کہ میں کس تلاش میں نکلا ہوں اپنے گھر سے میں حق کا تلاشی ہوں میں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں اللہ کے صحیح دین کی تلاش میں ہوں میں ناز و نعم کی زندگی کو چھوڑ کر میں نے پھولوں کی سیج کو چھوڑ کر یہ کانٹوں کی بادیوں کو کیوں اختیار کیا ہے میں نے اس میں کیوں خبر رکھا ہے آپ جانتے ہیں حضور اب آپ کا آخری وقت ہے اب میرے لئے کیا حکم ہے میں کدھر جاؤں اور کہاں کا حکم کروں اور کسے اپنا رہنما اور رہبہ سمجھوں اور کسے یہ مذہبی تعلیم حاصل کروں اس نے میری معصومانہ حالت کو دیکھ کر کپ کپاتے ہوئے ہوتوں اور لکھاتی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا نصیبا نامی بستی ہے نصیبا نامی بستی ہے وہاں بستی میں فلا آدمی ہے جو میرا دوست ہے اس کے پاس جاؤ وہ ہمارے مشن پر قائم ہے دیکھر یہ بھی وہی نفیت کرنا یہ بھی وہ ہمارے مشن پر قائم ہے اسے میرا سلام کہنا اور بتلانا کہ میں نے تمہیں اس کے پاس بھیجا خصوصی لوگ ہیں یہ یہ اس دور کے میں سمجھتا ہوں وہاں بھی رہے ہوں گے ہاں اکیلے اکیلے بستیوں ہیں بچارے اپنی اپنی لوگوں کے بات یہاں ہیں آپ کہیں بھی کراچی میں ہمیں کوئی نام بتلائیں گی ببائی صاحب جو آپ کے دین کی طرح جیسا آپ یہاں تبلیغ کر رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں کراچی میں بتلائیں گی کوئی ایسا بنبا ہو تمہیں کس کا نام بتاؤں میں کہوں گا آپ وہاں کراچی جانا پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی حضرت اللہ وہاں کے کراچی کے رہنے والے ہیں آپ ان سے جا کے ملنا وہ جس دین کا پرشاہ کر رہے ہیں جس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اسی دین اور اسی فکر پر بندے ناچیز بھی ہیں میں مر گیا اب جائیں گے تو ان سے کہیں گے میراج ربانی نے آپ کے بارے ایسی ایسی بات کہی ہے پروفیسر صاحب تو وہ کہیں گے ہاں صحیح خلاص تو باگ گئے سب کلے ورنہ کراچی میں تو بہت سارے لوگ بامبے آپ گئے آپ نے بچہ بامبے میں کوئی بتا میں نے کہا وہاں کی وہاں کے امیر ہے مولانا عبدالسلام صاحب صلیفی آپ ان کے پاس جائیں ان سے ملیں مولانا عبدالحق صاحب صلیفی ان کے پاس جائیں ملیں یہ وہ لوگ تو یہ تسکیہ کی بات ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں توسیہ اور تسکیہ تہرے زمانے میں لکھاوٹ نہیں ہوتی تھی زبان سے ہی ایک دوسرے کو سمجھا جاتا تھا تو اس طرح سے وہاں تسکیہ دیا جاتا تھا چنانچہ کہتا ہے کہ جب اسے بھی میں لہد میں اتار دیا اور اسے کفنا کفنا دیا تو میں سیدھا نصیبا بستی میں گیا اور اسی مذہبی رہنما کے پاس پہنچ گیا جو اس بستی میں لہتا تھا میں نے اپنا تعرف کر آیا اور تعرف کر آنے کے بعد میں نے اپنے سابقہ مذہبی رہنما کا ان سے سلام پیش کیا اور یہ بھی پیغام دیا کہ انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں دھیجا ہے کہ میں مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا مطمئنی ہوں اور کامل اور مکمل استاد کی تلاش میں میں آپ کے پاس پہنچا ہوں اس نے میری باتیں سن کر بڑی خوشی کا اور مسئلت کا اظہار فرمایا اور خصول علم کے لئے اپنے پاس رہنے کی اجازت بھی دے دی چنانچہ یہ بندہ بھی پہلے دونوں کی طرح براہی عابد اور براہی زاہد اور براہی متقی اور براہی خدا ترس انسان تھا لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے بھی موت نے زیادہ محلت نہ دی اور وہ بھی موت کے قریب ہوگی کتنے ہوئے یہ چار چوتھا ہوا یہ اسے بھی موت نے محلت نہ دی جب اس کی موت کا وقت قریبا آیا تو میں نے اب شردگی کے عالم میں ان کے سرحانے دیریکٹ کر عرض کی کہ حضرت آپ میری تمنہ کو جانتے ہیں اب میرے لئے کیا حکم ہے اپنے درد کا حال کسے سناوں کسے رہنما بناوں اور کسے اب کون میرے زخموں پر مرہم لگائے گا اس نے میری قیفیت دیکھ کر بڑے ہی پیار اور بڑے ہی مشفقانہ انداز میں کہا بیٹا اموریہ اموریہ نام کی ایک بستی ہے اس بستی میں فلا آدمی کے پاس جاؤ وہ میرا دوست ہے اور وہ ہمارے مشن پر قائم ہے یہ دیکھیں ہر ایک وہی حوالہ دے رہا ہے پہلے والے نے بھی کہا فلا جگہ جاؤ ہمارے مشن پر قائم ہے دوسرے والے نے بھی کہا فلا جگہ جاؤ ہمارے مشن پر قائم ہے تیسرے والے نے کہا فلا جگہ جاؤ وہ بھی ہمارے مشن پر قائم ہے یہ چوتھ حوالہ بھی کہہ رہا ہے فلا جگہ جاؤ ہمارے مشن پر کہتا ہے کہ تجہیز و تجسین سے فارغ ہوگر میں اس کے پاس چلا گیا اور وہاں میں نے اپنا تعارف کرایا تعارف کرانے کے بعد سابقہ مذہبی رہنما کا پیغام اسے سنایا تو اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں مجھے کاروبار کے مواقع بھی میں سرائے اور میں کاروبار بھی کرنے لگا اور کاروبار میں بھی بڑی برکت ہوئی جس سے بہت سی گائے اور بکریہ میرے پاس جمع ہو لیکن قدرت کا کرنے ایسا ہوا کہ انہیں نزابہ مہرس نہ ملی اور موت نے انہیں بھی آکے گھیرا موت نے انہیں بھی آکے گھیرا اور ان کا بھی وست قریب آیا تو میں نے حسب معمول ان سے بھی عرض کی کی حدد اب میرے لئے کیا حکم ہے اب میرے لئے کیا حکم ہے اس نے مجھے یہ بات بتلائی اور کہنے لگا کہ بیٹا سنو اس نے کیا بات بتلائی اس نے کہا بیٹا اللہ کی قسم زمین پر سنو سنو غور سے سننا چرا اس بات کو اس پابلی کی نصیحت کو کہ بیٹا اللہ کی قسم روح زمین پر اب کوئی ایسا آدمی باقی نہیں رہا جو ہمارے مشن پر قائم ہوتا ہے یہ وہ خالص لوگ تھے جو دینِ عیسائی عیسال اسلام کے دین پر چرچوں میں بیٹے رہتے تھے کیا کہتے ہیں اس طرح سے اپنی دعوت اور تبلیغ ورنہ عیسائی تو بات عیسائی بولو لیکن یہ خواہص مذہبی لو اب گزرے تاب روح زمین پر کوئی ایسا باقی نہیں جو ہمارے مشن پر قائم ہو لیکن سرزمینِ عرب میں اب دیکھو یہاں راز فاش کر رہا ہوں سرزمینِ عرب میں ایک نبی قیدہ ہونے والا ہے اللہ حکرہ اللہ حکرہ سرزمینِ عرب میں ایک نبی مبوس ہونے والا ہے جو دینِ ابراہیمی لے کر کے آئے گا ابراہیم کا دین لے کر آئے گا پھر وہ اپنے وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف حجرت کرے گا جہاں سیاہ کالے سوکھے پتھروں کے درمیان خجوروں کے باغات ہوں گے کالے سوکھے پتھروں کے درمیان خجوروں کے آج بھی مدینے کے اندر جاؤ کالے کالے چھوٹے چھوٹے پتھر آپ کو مدینے سے باہر نکلتے ہی پوری نظر آئے گا کالے کالے پتھر وہاں ملیں گا چھوڑی چھوڑی اس نے کہا وہاں وہ حجرت کرے گا سنو اور اس کی چند ایک نشانیاں بھی میں تمہیں بتلایا دیتا ہوں اس کی چند ایک نشانیاں ہیں اور وہی